جی انجمہ نے تحفظ حقوق شہریان ویلفیر سوسائیٹی شادرہ ٹون کی جانب سے اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا اید ملن پارٹی میں ایم پی اے غزالی سلیم بڑھ کوارڈنیٹر ٹو علیم حان میاں خالد محمود سمیت علاقہ محضدین نے شرکت کی اس موقع پر ایم پی اے غزالی سلیم بڑھ نے ریبن کارٹ کر ویلفیر سوسائیٹی آفیس کا افتتاہ بھی کیا صدر سوسائیٹی میاں مدسر علی جنرل سیکٹری حافظ میاں محمد آسم نے اس موقع پر علاقہ مقین کو درپیج مسائل کے بارے میں اگاہ کیا جس پر ایم پی اے غزالی سلیم بڑھ نے شرکہ کو یقین تھانی کراتے ہوئے کہا کہ مسلم لکنون کی سیاست عوام کی خدمت ہے انشاءاللہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں اہل علاقہ کے تمام مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا ایدلین پارٹی میں میاں مدسر علی شیح رحمت علی میاں زہیر عباس میاں آزم حسین حافظ محمد آسم کے علاوہ علاقہ مقین کی کسی ارتداد نے شرکت کی آخر میں شرکہ کے لئے پرتکلپ اشائیے کا احتمام بھی کیا گیا نیوز بیٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا یہاں کے جو مسائل ہیں سر ان کے اوپر کیا آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے دیکھیں جی آپ کو جیسے کہ علیم خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور ان کے کوارڈینیٹر جناب بیٹھے ہیں ہمارے بھائی میاں خالص صاحب ہم لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سال میں تو آپ لوگوں کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا پچیس سال کا گاند جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں نکلے گا لیکن ہم یہ بات بڑے وسوق سے کہتے ہیں اور اللہ کو ہر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی چار پانچ سال میں سارا گاند نکال دیں گے شدرے کا اور شدرہ لاہور کے ان مقابلوں کی مقابلوں میں آ جائے گا جہاں میں ہم لوگ آج کل سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہوتاں بڑا ساتھ اتر ہے جی آج کل ڈیفینس بڑا ساتھ اتر ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کو فرق بات ہے ایک ساتھ میں لائے گا اچھا بیٹ سر لاس ویسر میرا یہ نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا سر ہمیں سخت ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی تنظیم کی جو انجمن تحفظ شہری یعنی حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہے لوگوں کی خدمت لوگوں کا خدمت کا جذبہ یہ وہی جذبہ ہے جس کو ہم لوگ گلی گلی کچھا کچھا ڈھونٹے ہیں یہ کٹھے ہو گئے ہیں ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ مل کر چلیں گے تو اپنے علاقے کی خدمت کریں گے اپنے علاقے کی خدمت کریں گے دیکھیں میری بات سنیں لوگوں کو یہ احساس اب پیدا ہو گیا ہے کہ میری بیٹی پڑی لکھی ہے اور میرے علاقہ صاف نہیں ہے اس کی وجہ سے میری بیٹی کے اس طرح کے رشتے نہیں آتے کیوں نہیں آتے جی آنے چاہیے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے میری بیٹی تو رہتی شدرے میں ہے اس لیے اس کو یہ حقوق نہیں ملیں گے انشاءاللہ بسماندہ ایریا کہا جاتا ہے نا تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بسماندہ ایریا نہیں ہوئے گا ان چار پانچ سالوں کے بعد یہ انشاءاللہ لاہور کا بیس ایریا گنا جائے آج ماشاءاللہ ایم پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور علیم خان صاحب کے کوارڈنیٹر بھی آئے ہوئے ہیں تو آپ کے جو معاملات ہیں یہ علاقے کے کیا کہیں گے انہوں نے کیا کہا ہے آپ نے ان کے آگے گوشت اوزار کی ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجمنتہ حفظہ ککشیریہ ویلفر سوسائیٹی کا جنرل سیکرٹری حافظ میاں محمد عاصم میں آپ سے یہ کہوں گا یہ دو ہزار تیرہ میں ہم غزالی سلیم بار صاحب کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ جب بھی ان کو ہم نے کانکہ ہے انہوں نے ہمیں انکاری نہیں کی اور الحمدللہ اس وقت ہمارے امن نے این اے ایک سو ستارہ عبدالعلیم خان جو منسٹر بن گئے ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی میاں خالد محمود صاحب کوارڈینیٹر این اے ایک سو ستارہ بہت چچے بندے ہیں ان کو بھی جب ہم نے فون کیا ہے انہوں نے ہمارا ساتھ کندے سے کندہ ملایا انہوں نے ہمیں میوس نہیں کیا یہ ہم نے حلبداری کے لیے ان کو بلایا تھا اور ایدن ملن پالٹی پہ بلایا تھا جو آپ کے معاملات ہیں ان کی بارے میں تاکہ اس وجہ سے ان کو بلایا تھا تاکہ محلے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکیں وہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہمارا باد ہے انشاءاللہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ہمارے مسئلے مسائل ہیں سٹریٹ لائٹ کا سیوریج کا وارٹر سپلائی کا اور دو چار ٹیور لگنے والے ہیں ان کے ہیں اور سر کے بننے والی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بادہ کی ہے انشاءاللہ کچھ دیری کی پریشانی ہے اس کے بعد ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی کیمرمن محسین رشید کے ساتھ ناصر محمود نیوز ورلڈ اردو لخور موسیقی